اسلام علیکم میں ہوں رائے غلام ڈوی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاکی پیٹس بار مجھے امید ہے آپ تمام بھی خیر خریف سے ہوں گا اور آپ کا شوق بھی اچھا چل رہا ہوگا آج میں آپ دوستوں کے لیے ایک ویڈیو لے کر آیا ہوں جس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو مرگیں اس موسم کیونکہ گرمی کا موسم ہے اور جن مرگوں کو گرمی لگ جاتی ہے یعنی یہ ہیش ٹروک ہو جاتی ہے ان کے لیے جو علاج ہوتا ہے وہ کس طرح کیا جاتا ہے اور مرگوں کو ہیش ٹروک سے آپ کیسے بچا سکتے ہیں میرے ایک مرگ ہے وہ ہیش ٹروک کا شکار ہو گیا تو میں اس کا ٹریٹمنٹ کرنا لگا تھا میں نے سوچا کیوں نہ آپ دوستوں کے ساتھ بھی اس کا ٹریٹمنٹ شیئر کر دوں ابھی آج شروع کرنا ہے میں نے اس کا ٹریٹمنٹ کیونکہ وہ گھر چھوڑا ہوا تھا وہاں پر چھاؤں وغیرہ کوئی خاص انتظام نہیں تھا کافی ایجڈ مرگ ہے تقریبا ہو گیا ہے تقریبا اس کی گیارہ سال اس کی ایج ہے گیارہ سے پلاسی ہوگی لگن یعنی منیمام اس کی ایج جو ہے نا وہ گیارہ سال ہے تو بہت اچھا مرگ ہے کمال کا مرگ ہے اور آپ کو بھی اس کا شوق کرواتا ہوں آپ دیکھئے گا اس کی کنڈیشن جو اس ٹیم ہے وہ کافی خراب ہے تو میں اس کی دوائی وغیرہ لے کر رہا ہوں کچھ دیسی ٹوٹکے بھی ہوتے ہیں ساتھ میں وہ بھی آپ کو بتا دوں گا کے ساتھ میں اس کا کس طرح یعنی کہ مکس یعنی کہ ہم ٹریٹمنٹ اس کا کریں گے ٹوٹکوں کے ساتھ اور میڈیسن کے ساتھ یعنی دونوں چیزیں ملا کر ہم آج اس کا علاج کریں گے اور تقریبا دیکھتے ہیں پھر کتنے دنوں کے اندر بہال ہوتا ہے ویسے امید تو ہے تقریبا تین چار دنوں کے اندر وہ بہال ہو جائے گا لیکن اس کی کنڈیشن کافی ڈاؤن ہے یعنی کہ ابھی اس نے چیرہ وغیرہ بھی سفید کی ہوئے کافی اس کی کنڈیشن ڈاؤن ہے تو ابھی اس کا علاج کرتے ہیں تو جو دوست ابھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے بیل ایک آنز روک لے کرنی ہے تاکہ میری ہر نئی آنے والیڈو ہر نئی انفارمیشن آپ کو وقت پر ملے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف جی تو دوستو یہ مرگہ ہے میرا جس کا آج ہم تین پر شروع کرنے لگے ہیں اس کو ہیس ٹروک ہوگی ہے گرمی لگ گی اس کو کافی تو اب میں اس کا آج سے علاج شروع کروں گا پہلے آپ مرگے کنڈیشن دیکھ لیں سوست ہوا کھڑا ہے اور اس نے اپنا چہرہ دیکھیں یہ اس نے وائٹ کی ہوئے جس طرح ایک خوش نمازیاں تو انہیں مرگے کے چہرے کے اوپر لالی ہوتی ہے خون کا بہا ہوتا ہے چہرے کے اوپر وہ نہیں ہے اس کا سوست ہوا کھڑا ہے اور یہ آپ دیکھیں اس کی نلیاں آپ دیکھیں شوق کریں میرے پسند کا مرگ ہے اور بہت اچھا مرگ ہے بہت ہی اچھا اس کی نلیاں دیکھیں ابھی گیارہ سال اس کی ایج ہوگی ہے لیکن اس کی نلیاں آپ دیکھیں بلکل جیسی کی تیسی خوش کی خوش کی نلیاں اور انتہائی چورہ سے آپ اسے پاؤں دیکھیں پوری طرح پھیلاوا پاؤں ہیں اس کا اور سخت سکیل ہے ہارڈ اور یہ آپ دیکھیں اور اس کے بعد آپ اس کے چہرے کو دیکھیں بلکل پیور لال کلر کے اندر ہے دیکھیں کافی کمزوری اس کو ہوگی ہے ویکنس کافی زیادہ ہوگی ہے چہرہ بلکل اس کا وائٹ ہوگی ہے دیکھیں دم بھی اتنے ہیں یعنی کہ ویسے کنڈیشن سے آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کافی بیمار ہے اور سوشتی بھی اس کو ساتھ میں چڑھی ہوئی ہے تو اس کے ویسے دو تین علاج ہیں ایک علاج دیسی میں آپ کو پہلے دو بتا دیتا ہوں کہ جو بھی مرگ ابھی ابتدائی کیونکہ اس کو کافی زیادہ ہوگی ہے تو اس کو مجھے انگریزی اور دو دیسی جو ہے نا یہ دونوں مکسی یعنی کہ اس کے علاج کرنے پڑیں گے لیکن اگر یہ ابتدائی سٹیج کے اندر ہو جیسے مرگ کو پہلا دن ہو یا دوسرا دن ہو ہیسٹوک ہوئی ہو گرمی اس نے منائی ہو تو اس کے لیے آپ کوشش کریں کہ دودھ جو ہے دودھ کے اندر پانی میکس کر کے اس کی لسی بنا لیں اور اس کے اندر اچھی خاصی مقدار میں چینی میکس کر دیں چینی میکس کر کے وہ دودھ آپ مرگے کے پورٹ بھر دیں تو انشاءاللہ ایک دو دن کے یعنی کہ استعمال سے اس کا جو ہے نا یہ ہٹسوک بھی ختم ہو جائے گی مرگے گرمی وغیرہ جو لگی ہوئے وہ سارا مرگہ بہال ہونا شروع ہو جائے گا اور اس کی انرچی بھی بہال ہو جائے گی یہ آپ دیکھیں ابھی کچھ خوشنما ہوا ہے تھوڑا روکا ہوا ہے تھوڑا یہ دیکھیں ابھی میں نے اس کو جہاں پر بند کی ہوئے کچھا کھڑا ہے یہ دیکھیں یہ گرمی والی بیٹھیں بھی کر رہا ہے اس کے بیٹھوں کا کلر دیکھ لیں یہ بلگل گرمی کی وجہ سے یہ جو سے فیدی زیادہ ہے اور سبز ہرکی بیٹھیں کر رہا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے اس کو سادہ ساف پانی تازہ پانی دیا ہوا ہے ساتھ میں تو آپ اس کو دودھ و لسی دیں ویسے بھی آپ عام روٹین کے اندر جو بھی آپ کے مرگیں آپ ان کو یہ دودھ و لسی وغیرہ دے سکتے ہیں تو ان کے سیاد جو ہے نا وہ بہتر رہتی ہے گرمیوں کے موسم کے اندر اور دوسرا جو ہے نا آپ شہد جو ہے نا وہ ایک چمچ آدھا چمچ جو ہے شہد کا وہ پانی کے اندر مکس کر کے وہ آپ دیں گرمیوں کے اندر تو اس سے بھی مرگے کے اندر شوگر لیول ان کا بحال ہوتا ہے اور گرمی سے ان کو لڑنے میں جو ہے نا وہ مدد ملتی ہے اب باتیں ہیں انگریزی علاج کی طرف انگریزی علاج میں میں دو سیرب لائے ہوں ایک جو ہے نا جیٹی پار کا آپ نے ہیپا مرس کا نام بھی سنا ہوا گا جیٹی پار بھی یہ لیور کے لیے ہوتا ہے کیونکہ جب گرمی زیادہ ہوتی ہے تو وہ سیدھا جو ہے نا جگر کے اوپر اثر کرتی ہے لیور ان کے خراب ہو جاتے ہیں اور جسم کے اندر کیونکہ لیور کا کام ہوتا ہے جتنے بھی ٹاکسن ہوتے ہیں ان کو صفائی کرنا خون وغیرہ کی صفائی کرنا جب وہ خراب ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے پھر دوسرا جسم کو بھی جلدی یعنی کہ نکارہ کر رہتا ہے وہ جو زہریلی چیزیں ہوتی ہیں بیسے خوراک کے وجہ سے بھی ہوتا ہے لیکن اس کو گرمی لگی ہوئے کافی زیادہ تو وہ استعمال کر رہا ہے وہ تین سی سی صبح اور تین سی سی شام یہ جیٹی پار جو سیرپ ہے وہ دیں اور اس کے ساتھ میں اس کو کیلسیم پی کا سیرپ دے رہا ہوں ابھی یعنی کہ وہ اس کے ساتھ آج جیسے یعنی کہ سٹارٹ کرواؤں گا میں کیلسیم پی کا سیرپ اس کا ہمیں فیدہ یہ ملتا ہے کہ کیلسیم پی ساتھ میں دینے سے کہ وہ ابزارفشن جلدی ہوتی ہے مرگے کی جلدی بحال ہوتی ہے اور کیلسیم کی آپ کو بتا ہے کہ گرمی کے اندر ویسے بھی مرگوں کو کافی زیادہ ضرورت ہوتی ہے کیونکہ انرجی وغیرہ کافی زیادہ ان کی لوز ہوتی ہے اس وجہ سے جتنا یعنی کہ ان کو طاقت وغیرہ ہم دیں گے جتنا ان کو اچھی خوراک دیں گے تو یہ جلدی بحال ہوں گے جب آپ مرگے کو دوبارہ ویو کر لیں آپ اس کی نلیاں دیکھیں یہ آپ پاؤں کے اوپر دیکھیں کتنے اس کے سخت سکیل بنے ہوئے ہیں یہ دیکھیں آپ پاؤں کی کنڈیشن دیکھیں آپ یہ دیکھیں آپ اس کی نلیاں ابھی یہ دیکھیں اس کی کنڈیشن آپ دیکھ لیں مجھے امید ہے آپ کو یہ اس کی نوک جو ہے نا یہ آپ نوک ادھرہ ویو کریں اس میں لائٹنگ کیونکہ کھڑا ہے لائٹنگ ادھرہ باہر سے آ رہی ہے تو وہ ادھرہ عجیب کر رہی ہے اس کو شیننگ زیادہ کر رہی ہے یہ آپ کلر دیکھیں ابھی انشاءاللہ جب یہ ٹھیک ہو جائے گا تو اس ٹیم بھی میں اس کی ویڈیو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کروں گا کہ کتنے دن کی علاج کے بعد یہ ریکبر ہوا ہے جی تو دوستو مجھے امید ہے آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند ہی ہوگی ویڈیو کے اندر میں نے کوشش کی ہے کہ جو بھی میڈیسن ہے ان کو ڈیٹیل میں آپ کو بتایا اور ٹریٹمنٹ جو کرنا ہے وہ آپ کو ڈیٹیل میں بتایا تین ایمل صبح تین ایمل شام تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ کچھ نئی معلومات کے ساتھ کل اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند ہے تو آپ نے ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے کمنٹس کے اندر آپ اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں اور ویڈیو پسند آنے کے صورت میں آپ اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ہماری جو انفارمیشن ہے وہ زیادہ دوستوں تک پہنچ سکے اور اگر کسی دوست کا اس کے اندر بھلا ہو جائے تو اس سے زیادہ اور کوئی نہیں چاہیے ہوتا بندے کو کہ ہم جو بھی اپنا جو تجربہ ہوتا ہے وہ آپ دوستوں کے شیئر کرتے ہیں اگر اس سے کسی دوست کا کوئی مرگے کا بھلا ہو جائے کسی دوست کا شوق اچھا ہو جائے یا اس کے اندر کوئی بہتری آ جائے یا پھر اس کی جان وغیرہ کوئی بچائی جا سکے تو یہی نیمل بطل ہوتا ہے انسان کو لیے تو انشاءاللہ ملتے ہیں نئی ویڈیو ساتھ تب تک کے لیے وصلا